وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہمارے حضور نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی جن کا نام حزیفہ بن جمان تھا وہ مدینہ پاک حضور کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ سے چل رہے تھے اور جب چل رہے تھے تو راستے میں انہیں وہ وقت تھا جب بدر کا مارکہ ہونے والا تھا جب یوم فرقان جو ہے وہ وقوع پذیر ہونے والا تو وہ آ رہے تھے راستے میں ابو جاہل نے پکڑ لی اس نے کہا کہہ در جا رہے ہو کہا مدینہ جا رہا ہوں کہاں کیوں جا رہے ہو اللہ کی معروب کی زیارت کر لکھی ہے قدم بوسی کے لیے تو وہ کہنے لگا تو پھر تو نہیں جانے دوں گا ہم ان کے ساتھ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ادھر جائیں گے تو ان کا حصہ بنیں گے میں تو نہیں جانے دوں گا حضور زیفہ بن جمان نے کہا تو اس نے کہا ایک شرط پہ میں آپ کو جانے دوں گا وہ شرط یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اگر جنگ ہو جائے تو آپ مسلمانوں کی طرف سے ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے انہوں نے اجازت دے دی مدینہ پاک جب پہنچے حضور تشریف لا رہے تھے مدینہ سے بدر کی طرف راستے میں ملاقات ہوئی قدم بوس ہوئے عرض کی حضور مہا آپ کی زیارت کے لیے آپ کے والد بھی ساتھ تھے آپ نے کہا یا رسول اللہ یوں میں آیا راستے میں مجھے ابو جاہی کی لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ تمہیں جانے کی اجازت دیں گے تب جب تم یہ کرو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرو تو میں نے انہیں کہہ دی ہے کہ جی میں نہیں کروں گا حضور نے فرمایا انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ جو تلواروں کے نوگ پہ وعدے ہوتے ہیں یہ کوئی وعدے ہیں حضور نے فرمایا نہیں میں محمد جس کو آج ایک ایک فرد کی ضرورت ہے تین سو تیرہ جس کے جن کے تن پہ کپڑے پورے نہیں تھے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے جن کے اسی اونٹ تھے دو گھوڑے تھے آٹھ تلواریں تھیں یہ کیفیت تھی ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی تو حضور نے فرما نہیں میں وعدے توڑنے میں ہی آیا میں وعدے پورے کرنے میں حضور نے ان کو قبول نہ کیا اسی کا نام اسلام ہے